مودی کو پاکستان بلائیں اور اس کو نشانے امتیاز انایت فرمائیں یا اس سے بھی بڑا کوئی ایوار دیں تو دنیا آپ کو مزید سرائے گی انہیں راداری کھولی کس کے باپ پہ احسان کیا آپ نے نمستے دوستو جائے ہند کیسے ہو آپ سب آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہندوستان سپیشل میں ہارد ایک سواگت پاکستانی میڈیا عمران کھان کی فورن پولیسی سے بہت دکھی ہے کیونکہ کھان کی فورن پولیسی بھارت کی فورن پولیسی کے سامنے کہیں نہیں ٹھہرتی پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو میں پاکستان کی فورن پولیسی کی پول کھول کے رکھ دی ہے ویسے تو شاہ محمود کرشی اپنے موں میاں میٹھو بن رہا ہے لیکن کھان کی ایک منطری نے ہی شریح مزاری نے شاہ محمود کرشی کو آئینہ دکھا دیا ہے آج کی ویڈیو میں شمائلہ نیاز اور اس کے پینل نے پاکستان کی نکمی فورن پولیسی کے بارے میں کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں وزر خارجہ شاہ محمود کرشی نے اپنے جو کار کر دی ہے اس کو بھی گنوایا ہے تو بات یہ ہے کہ وزر خارجہ نے پوری دنیا میں معیشت کا ایک اچھا ایمیج جو ہے وہ پیش کیا ہے اور جگ کو بتایا ہے کہ پاکستان ایک پورا امن ملک ہے تو کیا غیر ملکی سرمایہ کار بھی پاکستان آئیں گے اور خارجہ پولیسی کی کامیابی سے ملکی معیشت کتنا تگڑی ہوگی یہ جانے گے ہم زاہی جنگی صاحب اسلام علیکم سر دو صورتیں ہیں ایک جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پولیسی اور شاہ محمود کرشی صاحب نے بھی کہا اب میں ان کی بات پہ اتبار کروں یا اسی پی ٹی آئی کی گنمنٹ میں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ ہیں وہ بھی وفاقی وزیر ہیں یا ان کی بات پہ اتبار کروں ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ان دونوں کے بیانات کی روشنی کی گفتگو ہو رہی ہے تو اب یا تو شاہ محمود کرش صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر شیری مزاری صاحبہ جھوٹ بول رہی ہیں کابینا میں جو بھی جھوٹ بول رہا ہے قوم تو خیر سارا کو جانتی ہے اور کشمیر کی حوالے سے آپ نے راداری کھولی کس کے باپ پیزان کیا آپ نے آپ اس طرح کریں کہ اسرائیل تک رہداری کھول دیں لوگ زیادہ اپریشیٹ کریں گے اچھا جی پھر آپ جو ہے وہ افغانستان سے آپ نے راستہ دے دیا افغانستان سے ٹریڈ کرنے کا انڈیا کو یہ بھی اگر آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے اس کے بعد تو صرف یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ مودی کو پاکستان بلائیں اور اس کو نشانے امتیاز انائیت فرمائیں یا اس سے بھی بڑا کوئی ایوار دیں تو دنیا آپ کو مزید سرائے گی یار کوئی دوزلہ کوئی آئیں یہ نہ میں جواب دی جائے گا جنگل صاحب وہ جھوٹ بول رہا ہے مسلسل کہ اگر یہ کامیاب خارجہ پالیسی کی تو انہوں نے خود دوسری منسٹر نے بتا دیا ڈاکٹر شینی مزاری نے یہ میں کوئی اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا یہ انہوں نے فرمایا واہ ہے چھپا واہ ہے دنیا نے پڑا واہ ہے صحیح نہیں میں جواب آپ کو آگے ہیں یہ بلکل کوئی جو ہے نا جی آنے والے اچھا پھر وہ معیشت کی بات کرنا ہے کہ خارجہ جس طرح میں خارجہ پالیسی کا بڑا غرق کیا ہے معیشت کی تو منجی آپ نے پہلے دنیا آکے ٹھوک دی تھی لہٰذا آپ نے ایک کروڑ نوکریاں کے دینی تھی آپ تو لوگوں کا روزگار تک چھین رہے ہیں آٹے کی قیمت دیکھ لیں روٹی کی قیمت دیکھ لیں چینی کی قیمت دیکھ لیں بڑا غرقی کر دیا اب اس کے بعد آگر آپ کہیں گے کہ جی ہم نے معیشت بہت اچھی کر دی ہے بھائی جان آپ ٹائیاں اچھی لگائیں سوٹ اچھے پہنیں لوگوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں مہربانی کریں کیا لگتا ہے آپ کو کہ خارجہ پالیسی کے بعد پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی یا نہیں دیکھیں اس پچھلی صدی کا جو بہت بڑا نام ہے اس کا نام ہے پاورسٹن پاورسٹن نے کہا کہ ہماری نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی ہے ہماری دوستی اپنے نیشنل مفادات سے ہے تو جہاں نیشنل مفادات ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ لنچ پین ہوتا ہے فورن پالسی کا کسی ملک کا صحیح اب چیز یہ ہے کہ آپ کے آپ او آئی سی سے آپ ایک کشمیر کے اوپر ریلگوشن نہیں لاسکے ہماری جو ڈیپلمیسی کی جو مدان جنگ ہے وہ واشنگٹن ہے جو واشنگٹن میں جیت گیا وہ جیت گیا جو ہار گیا وہ ہار گیا ہمارے والے جو ہیں وہ ہندوستان اس بات کو سمجھے بیٹھا ہے انہوں نے اپنے سفیر سے لے کے تھرڈ سیکٹی تک بریلینٹ جو لوگ ہیں ان کو تائیناک کیا ہوا ہے واشنگٹن میں اور نیو یارک میں اور ہمارے والے جو ہیں وہ اپنے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کے اندر سگار لگا کے شاپنگ لسٹ ہیں اپنے جو ہیں بھانجے بھتیجے ان کی جابز کے لیے کوشہ ہیں ان کے لیے گرین کارڈ کے لیے کوشہ ہیں ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کرشی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ ہیں اور ہندوستان کا وزیر خارجہ پچھلے ستمبر کے بعد پائنٹ اپ پار واشنگٹن جا چکا ہوا ہے یہ محصوب کبھی گیا ہی نہیں اور یہ بیان جا کے دیتے ہیں فورن پولیسی کا ملتان بھئی ملتان کی جو بیان دیں گے فورن پولیسی کا اس کو دنیا سنے گی یا جو بندہ بیان دے رہا ہوگا کہیں اپنا واشنگٹن سے اپنا لندن سے پون سے پیریس سے موسکو سے اس کو سنا جائے گا جسوری صاحب معزد کے ساتھ تھوڑا سا مختصر کیجئے گا یہاں آپ کی فورن پولیسی از این اٹر فیلیا اور اس کا جو ہے اس کا جو آیادہ جو ہے وہ شیری مزاری نے جو کہ ان کی پارٹی کی ایک اہم رکن ہے انہوں نے کر دیا ہوئے اس کے بعد یہ کہنا کہ فورن پولیسی آپی یہ جو ایکنومک احلات کے بعد بیٹر ہو جائے گی سٹلی ناٹ میں بشارت صاحب کی طرف جانا چاہوں گے بشارت صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پولیسی اب کیا آنے والے دنوں میں معیشت مستحکم ہوگی یا نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ خارجہ پولیسی کے بہتر ہونے کا تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ویسنٹلی یہ کہا گیا ہے شیری مزاری صاحبہ کی طرف سے کہ ہماری جو خارجہ پولیسی ہے یا خارجہ آفیس ہے جو فورن آفیس ہے اس کا جو ہے بیانیاں کچھ اور ہے پرائیم نیسٹر کا بیانیاں کچھ اور ہے ہوتا ہے تو ان میں آفت میں جب تک کو آڈینیشن نہیں ہوگی اور یہ مل کر نہیں چلیں گے پرائیم نیسٹر آفیس اور جو وزارت سے خارجہ ہے شہی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے بیٹری کی طرف ملک جا رہا ہے لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے معیشت کا خارجہ پالیسی سے ہمارے طالب سے اتنا نہیں ہے اتنا کہ یہ جو ہورڈرز ہیں یعنی جو زشیرہ اندوز ہیں اور جو مہنگائی کر رہے ہیں جو بزنسمن ہیں اور جو کہ مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے ہیں اور وہ انہوں نے پکھلی سپی دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ڈیریکشنز بھی ہوئی ہیں تمام بزنسمنگ کو تمام دکانداروں کو اتنی زیادہ مہنگائی کرو کہ لوگ جو ہیں وہ چیز سے ہوئے سرفوں پر نکل آئیں اس سے دو خائدے ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ حکومت بدنام ہوگی مہنگائی کرو گے اور دوسرا خائدہ یہ ہوگا کہ ان تاجروں کی جیوے دے رہے گی اور تاجر دائر ہے آپ کو پتا ہے کہ کونسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں دل برشی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کی ویہتر خارج پاکستان کی جو محشت ہے وہ مستحکم ہوگی یا نہیں بتاتا چلوں کہ حالی ہے کہ بینوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شانمت کرشی صاحب کے بیان کی اوپر جو منسٹر فرح ہیومن رائٹس شریم زاری صاحبہ انہوں نے بھی کومنٹ کیا تھا وہ نے کہا تھا کہ جو خارج پالسی ہے وہ کنسسٹر نہیں ہے اور رگارڈنگ ٹو کشمیر خارجب اور دفتر خارجب جو غیر آپ آبٹمیسٹک نہیں رہا ہے اور وہ بہت ساری ویکنسے جے تو رگارڈنگ تو میریٹسر تو ہمیں یہ دیکھنے پڑے گا کہ جو د cima اسی صورت میں سمیفتل آئی کہ جب آپ کی σι بہت موسیقی